آج ہم سندھ میں وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کے پہلے میگا کرپشن سکینڈل کا انکشاف کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت کے تحت تین سو ارب روپے سے زائد کی لاغت سے ہیدر آباد سکر موٹر وے ایم سکس منصوبے میں اربو روپے کے گھڑھ بڑھ گھٹالے سے متعلق ہے وزیراعظم شہباز شریف پرسو جبا یعنی نو دسمبر کو وفاقی ادارے این اے چے کے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی دیزامیہ نے ہیدر آباد میں تقریب کی تیاریہ مکمل کی ہے اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ بھی دیا تو حیران کن سوال یہ ہے کہ ایمیگا پروجیک تعمیر کہاں اور کتنی شفافیت سے ہوگا کیونکہ منصوبے کے لیے درکار زمین کی قریداری ہو ہی نہیں سکی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر خرد بندھ ہو رہی ہے زمین کی قریداری کے لیے وفاق کے جاری کیے گئے فرنڈ میں سے ساڑھے پانچ ارب روپے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے ہڑپ ہو چکے ہیں لوٹ مار کا بازار اس پروجیکٹ کے حوالے سے گرم ہے مبینہ طور پر سنگ کی کرت مافیا وفاقی ادارے این ایچے نے کھلے عام رقوم کی لوٹ مار اور قربت کا نظام ترتیب دے دیا ہے اور اس کے واضح ثموت سابنے آ رہے ہیں دستاویزی رپورٹس کے مطابق این ایچے نے ساڑھے سات ہزار اکر زمین کی قرید کے لیے ایم سکس کے روٹ پر سندھ کے ساتھ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ذمہ داری سوپی تھی اور خود فارغ ہو گئی تھی یا یہ کہ آنکھیں بند کر لی تھی سکھر خیرپو نشیروفروز بین ازیر آباد مٹیاری حیدر آباد جام شروع کے ڈیپٹی کمیشنرز کے سرکاری بینک کارٹ میں دو سال پہلے پندرہ عرب ٹیس کروڑ روپے منتقل کیے گئے جن میں سے دو ازلا مٹیاری اور نشیروفروز کے ڈیپٹی کمیشنرز نے ساڑھے پانچ عرب روپے بینک اکاونٹ سے نکال لیے لیکن زمین قرید دے کے بجائے ساڑھے پانچ عرب روپے وفاقی اور صوبائی مافیا مل باٹ کر کھا چکی ہے اس فراڈ کیس کی ایک ساتین ادارے سندھ انٹی کرپشن ایف آئی اے اور نیپ تحقیقات کر رہے ہیں زلا مٹیاری کہ ڈیپٹی کمیشنر ادنان رشید نے چار عرب روپوں کے فرنڈ میں سے وہ یہ لطور پہ دو عرب تیس کروڑ روپے حضب کر لیے ہیں اور اس الزام میں ڈیپٹی کمیشنر ادنان رشید اسسسٹنٹ کمیشنر منصول عباسی سمیت پانچ افراد گرفتار ہیں جن سے لوٹے گئے بیالیس کروڑ روپے ابھی تک صرف برامد ہوئے ہیں ابھی بھی کم از کم پونے دو عرب روپے کا عطا پتا نہیں مل لہا دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر لاشیرو فروز تاشفین عالم نے تین عرب ساٹھ کروڑ روپے کے فرنڈ میں سے تقریباً تین عرب روپے کا مبینہ گڑھ بڑھ گھٹالہ کر لیا ہے ڈیپٹی کمیشنر تاشفین عالم نے سوا دو عرب تو صرف سات جالی مالکان سے زمین قریدتے کے نام پہ ہتیائے ان لوگوں کے نام پر چیک جاری کیے اور سندھ بینک کی ملی بھگت سے خود ہی رقم نکل والی اس پورے گڑھ بڑھ گھٹالے میں اور کرپشن کے شباز شریف حکومت کے پہلے سکینڈل میں سندھ کے سرکاری سندھ بینک کا بڑا مرکزی کردار ہے جو کہ اس سے پہلے اس قسم کے کئی سکینڈلز میں اس کا ذکر رہا ہے اس کی انتظامیہ کے خلاف کئی کرپشن کے کیسز ریجسٹر ہیں اور جب بات ہے کہ اس کیس کے مرکزی ملزیم ڈیپٹی کمیشنر تاشفین عالم تاہال قانون کی گرف سے باہر ہے جبکہ اس میگا فراؤڈ میں مجربانہ چشپوشی کرنے والے کمیشنر بینظیر آباد رشید زرداری کو بھی کل صرف اہدے سے اٹھائے گیا کوئی تعدیبی ایکشن نہیں ہوا ہے گویا کہ وہاں پر بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ خرد برد ہوئی ہے اور رقوم کو حضم کیا جا رہا ہے تین سو عرب روپے سے زیادہ پاکستان کی اس معیشت میں اس کمزور معیشت کیا اس طرح کا اتنا بڑا میگا پروجیک اور اس میں اس انداز کی لوٹ بار قدم قدم پہ پیسے کیش کی صورت میں لوٹے جا رہے ہیں صاف لوٹے جا رہے ہیں اور باقاعدہ سرکاری بینک جس اندھ کا سرکاری بینک ہے اس میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی جو کہ کسٹوڈین ہے اس قومی امانت کی جو کہ اس پروجیکٹ کی مالک ہے وہ اس پورے معاملے میں آنکھ بیچ کے بیٹھی ہے یا اس کی بیراکریسی اس پورے گڑھ بڑھ گھٹالے کا ایک مرکزی کردار ہے مرکزی حصہ ہے کیونکہ جس انداز سے پیسے فرام کر دیئے گئے ہیں اور جس انداز سے ان پیسوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے نقوم کی لوٹ مار ہو رہی ہے اربوں روپوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے اس میں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی خوابوشی اور ایک ایسا نظام ترتیب دینا اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کے ٹھیکوں کے حوالے سے زمینوں کی قلیداری کی حوالے سے اور اس کے دوسرے معاملات کے حوالے سے تین سو ارب روپے کا معاملہ ہے اور اس کو اس انداز سے ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے نیشنل ہائیوے اتھارٹی سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹ میں کس انداز کی کرپشن ہوتی ہے ہماری بھرپور کوشش تھی کہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی آتی اور اپنا کیس ہمارے سامنے رکھتی لیکن شاید ان کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں ہے اس لئے ہماری سر توڑ کوشش اس کے باوجود نیشنل ہماری اس پرگرام میں شریک نہیں ہے اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائین تو کسی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے بہت کئی ہفتوں سے ہم یہ سکینل جو ہے وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں چیزیں ان کو بتا رہے ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ مٹیاری کا پورا قصہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے یہ کیش کی صورت میں دو ارب چودہ کروڑ روپے بینک سے نکال لئے گئے اور غائب کر دئیے گئے تو اس کے بعد یہ کہانی آگے بڑی ہے یہ نوشیر و فیروز اور اب بے رزیر آباد یعنی لباب شاہ وغیرہ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہیں اور بزید اربوں روپا کی لوٹ بار کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جی خان صاحب یہ جو نئی تازی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نوشیر و فیروز میں تین ارب اور سٹھ کروڑ روپے نوشیر و فیروز کے ڈی سی کو دئیے گئے اور سندھ حکومت نے چیف سیکٹری سندھ نے ایک انکواری کمیٹی بتائی تھی تین صبح سیکٹریوں پر مشتمل یہ کمیٹی تھی اس نے انکواری ریپورٹ تفصیلی دے دی اس ریپورٹ میں اس جیس کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس میں سے تقریباً تین ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اور بڑی اس میں سندھ بینک جو ہے وہ ٹوٹالی منوث ہے اور اس میں مدیز تو تفصیلات بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتائے گیا ہے کہ سندھ بینک میں تقریباً دو ارب سوہ دو ارب تو سات ایسے لوگوں کے نام پر جاری شدہ چیکوں پر نکلے ہیں جو جالی ہیں یعنی ان کی شنات کیا جالی ہے ان کی بائیومیٹرک جالی ہے اور سات ارب سوہ دو ارب روپے سات لوگوں کے نام پر نکلے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پہ یہ بھی ہوتا رہا کہ ایک آدمی جو زمین کا بالک تھا اگر اس کے تیس لاکھ روپے ادا کرنے تھے تو تیس لاکھ کا ایک چیک تو اس کو دیا گیا لیکن اور اسے بائیومیٹرک بھی کریا گیا اس کا شناتی کارڈ بھی جمع ہوا ہے بینک میں لیکن اسی بندے کے نام پر بیس اور چیک جاری ہوئے یعنی کہ اس کو تیس لاکھ لے کر وہ چلا گیا لیکن اس کے نام پر دس کروڑ روپے نکل گئے دوسرے بندے کے نام پر آٹھ کروڑ روپے نکل گئے تیسرے بندے کے نام پر شہ کروڑ روپے نکل گئے اور بتایا گیا کہ جی وہی بندہ لے گئے وہ جو پیسے تھے وہ دوسرے لوگ جو ایجنٹ تھے وہ لے دے گئے جو ڈیپٹی کمیشنر کے اور اسپرار کے ایجنٹ تھے جن میں تین اہم پرائیویٹ لوگ بتایا جا رہے ہیں رحمت اللہ سولنگی اسگر جتوئی اور زوار شاہ وہ یہ پیسے نکالتے تھے اور وہ پیسے تقسیم کرتے تھے مختلف اداروں میں جس میں مبینہ طور پر اینشے کا بھی حصہ تھا اور مختلف سیاسی لوگوں کا بھی حصہ تھا بیروکریسی کا حصہ تھا اور ایک یہ بڑی اہرتنگیز بات ہے کہ بینک سے یہ رکوں رات تک نکل دی رہے یعنی کہ بینک پوری پوری رات تک کھلا رہا بارہ بجے کے بعد تک ایک رات تو ایسی تھی رپورٹ کے مطابق اس میں ستر کروڑ روپے صرف ایک رات میں سندھ بینک سے نکلے یہ اس انداز کی یہ لوٹ بار کا یہ سلسلہ جاری تھا اور اینے چھے جو کہ سدارے کا جس کا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے اس قومی قزانے کا کسٹوڈین ہے اس معاملے میں وہ بظاہر اثر لگتا ہے کہ اسے علم نہیں تھا مگر کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کیسے یہ نظام ترتیب دیا یہ کس قسم کا نظام ہے جس میں اس بات کی اجازت ہے کہ جالی چیک بنے کیسے رقوب نکال لیے جائیں بائیومیٹرک کہ جالی بائیومیٹرک ہو جائے جالی اینائی سیزہ داقل ہو جائے اور اربوں کروڑوں روپے اس میں سے بہتے رہے چلتے رہے یہ کس قسم کا نظام ترتیب دیا یہ تین سو عرب روپے تو خاک ہو جائیں گے جو کہ اس پروجیکٹ کیلئے رکھے گئے جس کا افتتا کرنے کل شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس سے پہلے اس میں اربوں روپے جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں جی گھان صاحب اس میں دیکھیں نا اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں این اے شے کا ٹوٹل اس میں اس پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا لگتا ہے کہ ملی بگت شامل تھی اور اس میں کمشنر جو بنظیر آباد تھے اور کمشنر ہیدر آباد یعنی مٹیاری کے حوالے سے کمشنر ہیدر آباد اور نوشرو فیرل کے حوالے سے کمشنر بنظیر آباد ان دونوں کا جو سپروائزنگ رول ہے اس پر بھی شک کا اضار کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ پلے نہیں کیا اور انہوں نے بھی جرمنہ چچم پوشی کی این اے شے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ این اے شے کی بنیادی ذمہ داری تھی کیسے خریدنی ہے اور اس زمین کی خریداری کے لیے جو ایوارڈ جاری ہونے ہیں اس پورے عمل کا انہوں کو حصہ ہونا ہے اس کو سپروائز کرنا ہے لیکن انہوں نے این اے شے کے عملدار جو ہے نا اس میں ٹوٹل طلب شریک نہیں رہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹھکے دار تھے جا جانے کے کمشن بانٹے کے ٹھکے دار جو تین بندے جو فرائیویٹ لوگ تھے ان میں ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ایک مقرر کمشن کا جو رقم ہے مبینہ طور پر وہ این اے شے کے لوگوں کو بھی وہ پہنچاتے تھے اس لیے وہ ظاہری طور پر اس طرح عمل میں آئی نہیں یہ کہتا ہے کہ یہ کیسا اب یہ اتنا بڑا سکینڈل ہو گیا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آتا ہے ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات شروع کر دیئے کبھی آتی ہے انٹی کرپشن سندھ نے اپنی تحقیقات شروع کر دیئے ہم جانتے ہیں کہ انٹی کرپشن کتنا انٹی کرپشن اور کتنا کرپشن پھیلانے کا ادارہ ہے سندھ میں پھر اسی کے اندر یہ آتی ہے کہ نیب نے بھی تحقیقات شروع کر دیئے تو ایک لوٹ مار کی جب تین تحقیقات اس انداز سے شروع ہوں گی تو آخر کون اس کا مالک ہے کون اس چیز کو تحقیقات کر رہا ہے یہ تو سارا ہوج پوج بن جائے گا یہ ایک بہت بڑا گڑ بڑ گھوٹا لائے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو کرمنل جو نگریجنس ہوتے ہیں یا جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کا ایک ہی ایجنسی تحقیقات کر دیئے یا نیب کرے یا نیب کرے یا نیب کرے یا انٹی کرپشن کرے اب اس میں تین ایجنسیاں ملوث ہیں اب دیکھیں نوشہ رو فیروز سے چھے بندے انٹی کرپشن نے کل گرفتار کی اس سے پہلے جو بینک کے جو تین افسران تھے اس کو وہ ایف آئیے کے پاس ہے اس کو ایف آئیے نے گرفتار کیا ہے یعنی کہ چھے بندے انٹی کرپشن کے پاس ہے تین بندے تین جو ملزمان ہیں وہ ایف آئیے کے پاس ہے نیب الگ نیب کراچی الگ انویسٹیگیشن کریے مٹیاری کا اور نیب سکھر جو ہے نوشہ رو فیروز کا الگ انویسٹیگیشن کریے تو یہ ایک کیس کو جب کسی کو خراب کرنا ہوتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا تو اس وقت ایسے ہوتا ہے اور انٹی کرپشن پہلے نوشہ رو فیروز میں نہیں تھی وہ صرف مٹیاری میں تھی ایف آئیے نے ایف آئیہ داخل کی اس کے بعد انٹی کرپشن نے جا کے ایف آئیہ داخل کی ہے اور اس میں انوال ہوئی تو یہ لگ رہا ہے بلکہ ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس اسکینڈل میں صرف افسران ملوث نہیں ہے اس میں اہم شخصیات بھی ملوث ہیں ان کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے اس کو شیاسی لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں تو اس لیے انٹی کرپشن کو بیچ میں لائے گیا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انٹی کرپشن بیچ میں آتا ہے اور اہم مضبان کو بچا لگی کوشت کرتے ہیں اب یہ جب اتنی لوٹ بار سامنے آ چکی ہے اور اس کی بلکل لائف خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو تقریبا سالے پانچ عرب لوٹ لیے گئے ہیں اس میں سے صرف بیالیس کروڑ لپے ابھی تک ریکاور ہوئے ہیں جو ہمیں علم ہے ابھی تک بیالیس کروڑ ابھی تک وہ نہیں ہوئے اور دوسری چیز اب اس بیکڈروپ کے اندر اس لوٹ مار کے اس پروجیکٹ کے بیکڈروپ پر پرسو پرائیم نسٹرل آ رہے ہیں اس کا افتتا کرنے جی ظاہر ہے گھان صاحب افتتا تو ہو جائے گا سنگے بنیاد اگر رکھ بھی جائے گا تو لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ جس زمین پر مذہب تعمیر ہونا ہے اور یہ نیشنل ہائیوے کو چوڑا کرنا ہے اس کو موٹر وے میں تبدیل کرنا ہے اب جب زمین ہوگی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ منصوبہ کیسے جلے گا اب میری انفرمیشن یہ ہے کہ اس وقت تک ان سات عضلہ میں سے یہ جو دو عضلہ تھے انہوں نے زمین خریداری کے لیے پیسے خرج کیے اور حرب کے لیے باقی جو پانچ ازلائے انہوں نے کوئی ڈسپرسپینٹ نہیں انہوں نے بھی ایک اکڑ زمین کا نہیں لیا ابھی تک تو اس لیے یہ منصوبہ یہ افتتا اگر ہوگا تو صرف کاغذوں میں ہوگا تختی لگ جائے گی لیکن عملی طور پر کام شروع نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ